بنیادی تفریق میں آپ کو خوش آمدید تو آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی جمع کا جائزہ لیں فرض کریں کہ ہم جمع کرتے ہیں چار میں تین تو یہ برابر ہے کتنے کے یہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حل کیا تھا جو سمجھیں کہ ہمارے پاس چار لیموں تھے ناشتے کے لئے اور ہم نے اس میں چار لیموں تین لیموں اور جمع کیے جو ہمارے پاس دوپیر کے کھانے کے لئے ہیں تو یہ کل کتنے ہوئے چار میں جب تین ہم نے لیموں جمع کیے تو ہم انہیں گن لیں گے ہم نے گن کے انہیں حل کیا تھا تو یہ ہمارے پاس کل سات لیموں تھے اور دوسرا طریقہ ہم نے نمبر لائن کی مدد سے انہیں معلوم کیا تھا میں ایک نمبر لائن بناتا ہوں میں ایک موٹی لائن بناتا ہوں تو یہ سمجھیں یہ ایک نمبر لائن ہے اور اس پر میں اب نمبر ڈالتا ہوں سفر سے شروع کرتے ہیں تو سفر ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو اسی طرح ہم آگے تک نمبر ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے چار سے شروع کیا اور اس میں ہم نے تین جمع کیے تو ہم نے نمبروں کو بڑھایا تو چار سے ایک دو تین تو یہ سات پہ ہم آکے رکے تو کل سات ہوئے تو ہم نے نمبر لائن کی مدد سے بھی معلوم کیا کہ یہ کل سات تین جمع چار برابر ہے سات کے اسی طرح اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ چار تفریق تین یعنی فور مائنس تھری یہ کتنے کے برابر ہوگا فور مائنس تھری تو اس میں ہم اسی طرح اگر ہم لیمو بنائیں تو ہم چار لیمو بناتے ہیں اور چار لیمو میں سے ہم نے تین تفریق کرنے ہیں چار جمع تین میں ہم نے اس میں جمع کیے تھے بڑھائے تھے اور یہاں پر چار میں سے ہم نے تین غائب کرنے ہیں یا ختم کرنے ہیں یا یوں سمجھیں کہ چار لیمو میرے پاس تھے اس میں سے تین میں نے کسی کو دے دیئے یا آپ کو دے دیئے اور باقی میرے پاس کتنے رہ گئے تو اب اس میں ہم تین لیمو جو ہیں وہ اس میں سے ختم کریں گے تو باقی ہمارے پاس جواب آ جائے گا تو ہم نے ایک لیمو ختم کیا دوسرا ختم کیا اور تیسرا ختم کیا تو چار میں سے تین لیمو ختم ہو گئے تو باقی ایک بچا تو یہ ایک لیمو بچا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے ایک چار تفریق تین برابر ہے ایک کے یہ ایک لیمو ہمارے پاس بچ گیا تو یہاں پر ہم نے چار میں سے تین لیمو نکال دیئے تو ایک ہمارے پاس بچ گیا اسے ہم نمبر لائن کی مدد سے حل کریں گے اب یہ سمجھیں کہ یہ ایک نمبر لائن میں بناتا ہوں اس پہ اسی طرح ہم نمبر ڈالتے ہیں صفر ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات اور یہاں پر ہم اس لائن کو آگے تک پڑھا سکتے ہیں جتنا چاہیں لیکن ہم یہاں پر اس کو بڑھائیں گے نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو ہم اسی طرح اب چار سے شروع کریں گے چار میں سے ہم نے تین مائنس کرنے ہیں تو ہم کم کریں گے یعنی یہ نمبر ہیں وہ یہاں پر ان کی جمع میں ہم ہم نے بڑھائے تھے تین نمبر بڑھا دیا تھے اور یہاں پر ہم چار میں سے تین نمبر کم کریں گے تو ہم وہاں پر دائیں جانب گئے تھے جمع میں یہاں پر ہم بائیں جانب یا الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے تو چار میں سے جب ہم تین مائنس کریں گے تو تین ڈیجٹ ہم پیچھے کی طرف جائیں گے ایک دو تین تو ہم ایک پر آ کر رکھتے ہیں تو اسی طرح جب چار میں سے تین مائنس کریں تو جواب آتا ہے ایک تو نمبر لائن کی مدد سے بھی ہم نے ایسے گن لیا تو یہ طریقہ ہے تفریق کا یہاں پر آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جمع میں ہم دو رقموں کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں بڑھاتے ہیں جمع کا مطلب بنیاد یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھا رہے ہیں انکریز کر رہے ہیں اور تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں سے کمی کر رہے ہیں تو چار مائنس تین جب ہم نے اس میں سے چار میں سے تین ہم نے مائنس کر دیا تو ہمارے پاس جواب آ گیا ایک اب میں آپ کو تفریق کے بارے میں چند دلچسپ باتیں بتاؤں گا یوں سمجھیں کہ میں آپ کو ایک دلچسپ مشک بتاتا ہوں کر کے یوں سمجھیں کہ ہم چار میں ایک چار میں سے ایک تفریق کر دیں تو جواب کیا ہوگا تو اس میں ہم چار میں سے یوں سمجھیں کہ اگر میرے پاس سیب ہیں چار سیب ہیں اور ان میں سے میں ایک کھا جاتا ہوں تو میرے پاس کتنے بچیں گے چار میں سے میں نے ایک سیب جو ہے وہ کھا لیا تو ایک ختم ہو گیا تو باقی بچے تین تو ایک دو تین تو یہ برابر ہے چار مائنس ون برابر ہے تین کے تو اس میں اگر نمبر لائن کی مدد سیسے کریں تو چار میں سے ایک کم ہو گیا تو ہم چار میں سے پیچھے چلے گئے کم کر دیا تین پہ آ گئے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ چار مائنس ایک برابر ہے تین کے اور چار مائنس تین برابر ہے ایک کے تو کیا یہاں پر نمبروں کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے کچھ اس طرح ہے تو یقیناً یہاں پر یہ ہے اور یہ آپس میں کچھ تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یوں سمجھیں کہ یہ کچھ اس طرح ہے میں آپ کو یہاں پر کنفیوز کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ ایسی چیز ہے جو آپ آگے چل کر سیکھیں گے لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں یوں سمجھیں کہ تین جمع ایک برابر ہے تو کتنے گئے تو ہم نے تین پہ تھے اور اس میں ایک بڑھایا تو ہم چار پہ آ گئے تو چار ہمارے پاس جواب آیا لیکن اگر ہم اسے اس طرح کہیں کہ ہم ایک میں تین جمع کیا تھا تو ایک سے ہم نے تین بڑھائے تو چار پہ آ گئے تو اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک جمع تین برابر ہے چار کے یہ دونوں سٹیٹمنٹس برابر ہیں یہ دونوں چیزیں برابر ہیں ایک جمع تین بھی چار کے برابر ہے اور تین جمع ایک بھی چار کے برابر ہیں اسے اس طرح ہم سوچ کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو چیز ہے کہ چار مائنس ایک چار تفریق ایک مطلب چار میں سے ہم نے ایک لے لیا تو تین بچ گئے اسی طرح تین میں جب ہم نے ایک جمع کر دیا ایک بڑھا دیا تو چار ہو گئے یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آپس میں تعلق رکھتی ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں جسے آپ آگے چل کر اسے استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو بنیادی تفریق کے بارے میں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بہت ساری تفریق کی مشکیں کراؤں گا تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو اس کی مشک جاری رکھئے اجازت چاہوں گا